geht بچپن سے ہی ہم سب ٹوم اینڈ زیری کے کارٹونج جرور دیکھتے تھے اور ٹوم اینڈ زیری کے کارٹونج اگر آج بھی ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم ضرور دیکھتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے ٹوم اینڈ زیری کے بارے میں جنہوں نے ہمارے بچپن کو خاص بنانے میں ہماری بہت مدد کی بچپن میں ٹوم اینڈ زیری کے کارٹونج سب کے فیوریٹ ہوتے تھے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان ٹوم اینڈ جیری کو بنانے والے کون تھے ٹوم اینڈ جیری کو بنانے والے دو لوگ تھے ویلیم ہانا اور جوسف باربیرا ٹوم اینڈ جیری دنیا کی سب سے پہلی کارٹون سیریز میں سے ایک ہے جو کہ تقریباً 80 سال سے چلی آ رہی ہے ٹوم اینڈ جیری کارٹون سیریز کو ویلیم ہانا اور جوسف باربیرا دوارہ 1940 میں بنایا گیا تھا یہ کارٹون سیریز شروعات میں ہی لوگوں کو بہت پسند آنے لگی تھی اس کارٹون سیریز کے دو کریکٹر ہیں ٹوم جو کہ ایک بلی ہے اور دوسرا جیری جو کہ ایک چھوٹا سا چوہا ہے اس کارٹون سیریز میں ان دونوں کی دشنی کافی الگ شاندار اور بہت ہی کمیڈی والی ہے اس کارٹون سیریز میں جیری ایک بہت ہی چلاک چوہا ہے جسے ٹوم پکڑنا چاہتا ہے لیکن جیری کبھی بھی اس کے ہاتھ نہیں لگتا اور کسی نہ کسی طرح وہ چھوٹ جاتا ہے ٹوم اٹھ زیری اس شو میں ایک دوسرے کے دشمن ہے لیکن اس شو میں ان کی دوستی بھی کسی سے کم نہیں ہے ان دونوں کی دوستی کو ہم سب تب دیکھ پاتے ہیں جب ان دونوں میں سے کوئی ایک خطرے میں پڑ جاتا ہے اور دوسرا اس کی جانب بچاتا ہے دشمنی چاہے کتنی بھی ہو لیکن آخر میں دوستی ہو ہی جاتی ہے اس کارٹون سیریز کی سب سے عجیب بات یہ تھی اس شو میں دونوں کریکٹر نے بینا بولے ہی اتنی کامیابی حاصل کر لی ٹوم اٹھ زیری کو بنانے والے ویلیم ہانا اور جوسف باربرا 1930 میں ایم جی ایم کارٹون کی روڈال کسنگ یونٹ میں کام کیے کرتے تھے اس ٹائم ایم جی ایم کارٹون کے بہت سارے کارٹون پوری طرح فیل ہو چکے تھے اور کمپنی کنگال ہونے والی تھی اور کمپنی کی سچیشن بہت اقراب ہو چکی تھی لیکن پھر ایم جی ایم کارٹون کے سٹوری مین ویلیم ہانا اور جوسف باربرا نے اپنی کمپنی کو آگے لے جانے کی جم میں وری لی اور ان دونوں نے ملکے 1940 میں چوہے اور بلی پہ ادھارت ایک کارٹون اپتیار کیے جو لوگوں کو بہت پسند آئے ایک سال تک شو چلنے کے بعد لگا کہ شو زیادہ دن تک نہیں چل پائے گا لیکن یہ ان لوگوں کی بھول تھی کیونکہ اس شو نے دکھا دیا کہ اس کی اصلی امپورٹنس کیا ہے اس شو کو 1941 میں آسکر کے لیے نومنیٹ کیا گیا اس شو کی سفلتہ کو دیکھتے ہوئے ایم جی ایم کے مالک نے ویلیم ہانا اور جوسف باربرا کو ایک نئی اینیمیشن سیریز پہ کام کرنے کے لیے کہا جو کہ ٹوم اینڈ زیری کی تھی اس سیریز کے لیے ان دونوں نے ٹوم اینڈ زیری کے کریکٹرز کو امپروو کر کے بنایا اور 1941 میں ٹوم اینڈ زیری کی پڈکشن شروع ہو بھی 1957 میں ایم جی ایم نے اپنے اینیمیشن سٹوڈیو کو بند کر دیا تب ویلیم ہانا اور جوسف باربرا نے خود کا ایک سٹوڈیو بنایا جس میں سے ہمیں کافی سارے کارٹون دیکھنے کا موقع ملا اس شو کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے ذمہ داری کئی الگ الگ پڈکشن ہاؤسز کو دی گئی ویلیم ہانا اور جوسف باربرا کی طرح کوئی بھی کام نہیں کر پایا اور سب فیل ہو گئے لیکن ویلیم ہانا اور جوسف باربرا کو پھر سے اس کارٹون سیریز میں کام کرنے کے لیے بلایا گیا اور ٹوم اینڈ زیری کارٹون شو میں ایمپرویمنٹ بھی کی گئی اور یہ سیریز آڈینس کو بہت پسند آنے لگی ٹوم اینڈ زیری کے اس شو کو اب تک 30 اکیڈمیک آوارڈز کے لیے نومینٹ کیا گیا ہے جس میں سے 7 آوارڈز ٹوم اینڈ زیری کارٹون شو جیت چکا ہے ٹوم اینڈ زیری کا یہ دشمنی بھرا شو یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا تو فرنس اگر آپ کو ٹوم اینڈ زیری کے کارٹون آج بھی اچھے لگتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے فرنس کے ساتھ شروع شیئر کیجئے تینکس فوروارچنگ دس ویڈیو